اگر مالوہ میں نیوزیٹین کے خبر کا اثر ہوا ہے ایک بار پھر سے آپ کو یہ خبر بتا رہے ہیں گویل ہائی سکول کے پرنسپل کو سسپینڈ کر دیا گیا لوگ شکشن سمبھاگ نے اس کا عدیر شاری کیا ہے آمیڈکر کی تصویر کو کچھلے میں رکھنے کا یہ معاملہ ہے گرامینوں نے اس پر آپتی جتائی تھی اور نیوزیٹین نے اس خبر کو اپرا مختا سے دکھایا تھا مادیہ پردیش کے سرکاری سکولوں میں بڑے گول مال کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی سوہ سایتہ سموہ کی مہلائیں بچوں کی یونیفارم بنانے کے بجائے باہر سے منگوا کر اسے سکول میں سپلائی کرنے والی تھی اس بات کی بھنک لگتے ہی زلہ پنچویت کی ٹیم نے بڑی کاروائی کی اور یونیفارم کو ضبط کیا سرکاری سکولوں میں سوہ سایتہ سموہ کی مہلائیں یونیفارم بنا کر سپلائی کرتی تھی لیکن انزبار یہ سوچنا ملی کہ مہلائیں خود اسے نہ بنا کر باہر سے منگا کر سکول میں سپلائی کرنے والی تھی معاملے کی جان کیاری ملی تو سلہ پنچویت سی او نے گوپال گنچ اور چوئی میں سوہ سایتہ کے ٹکانوں پر کاروائی کی زبط یونیفارم کے بوروں کو جنبت کاریلے میں رکھ کر سیل بند کر دیا گیا چلیے بڑھتے آگے سرکوجہ کے رگنات پور چوکی میں بکرا چوری کا نکھا معاملہ سامنے آیا بکرا مالک نے رگنات پور چوکی میں شکایت کی کاروائی نہیں ہونے سے ناراض بکرا مالک نے اے ایس پی سے ملاقات کر بکرے کو ڈھونڈ ہلانے کی فریاد لگائی بکرا مالک کے مطابق چور لگزری کار سے آئے تھے اور بکرا چوری کر لے کے آیا بکرا چوری کا سی سی ٹی وی بھی سامنے آیا ہے مہا سنگرام دوزار چوبیس کے لیے بی جی پی نے کمر کس لی ہے سترہ اور اٹھارہ فروری کو دلی میں پارٹی کا راشتری آدھیویشن ہے جس میں راشتری آدھیاک شریع پی نڈا اور پی اے موڈی دیش بھر سے پہنچنے والے کارکارتاؤں کو لوگ سبح چناؤں میں جیت کا منطر دیں گے پارٹی کے مہا سمیلن میں شامل ہونے کے لیے مدھی پردیش اور چھتیز گڑھ کے ساتھ ہی پورے دیش بھر کے کارکارتاؤں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اب کی بار ڈی اے چار سو پارٹ اب کی بار ڈی اے چار سو پارٹ اسی نارے کے ساتھ ستہ کے سب سے بڑے مہا سنگرام کے لیے پی اے موڈی نے ہنکار بھر دی ہے دیش کی سب سے بڑی پارٹی کا دلی میں سب سے بڑا مہا سمیلن ہونے جا رہا ہے لوگ سبح چناؤں کی بسات پر سیاسی مہرے بیشانے کے لیے بی جے پی رن نیتی بنانے جا رہی ہے دلی کے بھارت منڈپم میں بی جے پی کا راشتری ادھیویشن ہونے جا رہا ہے جس میں ایم پی چھتیز گڑھ سمیت دیش بھر کے پارٹی نیتہ جھٹیں گے جنہیں دوہزار چوبیز کے مہا سنگرام میں جیت کا منطر دیں گے پی اے موڈی اور پارٹی ادھیاکش جے پی نٹا پرموک کارکرتاؤں کو اس راشتری ادھیویشن میں سمبودھت کریں گے اور ساتھ ہی سماپن ستر ہوگا راشتری ادھیویشن کا تو دیش کے ایسوسوی پردھان منطری دنیا کے سربادی لوگپی نیتہ بھارت کے پردھان منطری مانی نرند مودی جی راشتری ادھیویشن کے سماپن کو سمبودھت کریں گے راشتری ادھیویشن کا پنجی کرن کل دوپیر سے سترہ پروری سے گیارہ بجے سے شروع ہوگا تین بجے ادھگاٹن ستر ہوگا راشتری ادھیویشن اٹھارہ پروری دوہزار چوبیس کو دوپیر دو بجے تک مانی پردھان منطری جی کے سماپن سمبودھن کے ساتھ سماپت ہوگا سترہ اور اٹھارہ پروری کو ہونے والے اس مہا منتھن کے بعد پارٹی کے اب کی بار چار سو پار کے نارے کو لے کر سب ہی نیتا اپنے اپنے کشیتر میں کچھ کر جائیں گے اور ایک ایک بودھ پر تین سو ستر ووٹ بڑھانے کے لکش کے ساتھ ستہ کے سب سے بڑے مہا سنگرام میں جیت کی نیو رکھیں گے جس کے لیے ایم پی چھتیزگر سمیت پورے دیش سے بی جے پی نیتاؤں کا جتھا دلی کچھ کرنے لگا ہے دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کا دو دیوں سے ادھیویشن ہے جس میں چھتیزگر سے سمانے پردیش ادھیاک جی پردیش کے پردیش کے پردادکاری گرن سبھی منتری گرن، بدہیک گرن، سانسط گرن اور جلاک کے ادھیاک گرن سبھی جا رہے ہیں دو دن کا ادھیویشن دلی میں ہوگا بی جے پی کے راشتری ادھیویشن کی شروعات پارٹی ادھیاکش جے پی نڈہ کریں گے اور سماپن پی اے موڈی لوگ سبحچ چناو کی رن بھیری بجنے سے پہلے تیسری بار موڈی سرکار کے نارے کے ساتھ بی جے پی تیار ہے نمو ہیٹرک کے سپنے کو حقیقت کی زمین پر اتارنے کے لیے دوسری طرف کانگریس ایلیکٹوریل بانڈ سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں کیندر کی ستہ کے لیے شروع ہونے والی دور میں اب کچھ ہی وقت بچا ہے اس سے پہلے بی جے پی تیار ہے میدان مارنے کے لیے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین اور چلیا بات کرتے ہیں آج کے ایک اور سب سے بڑی خبر کی 36 کڑھ میں نقسل بات کو لے کر آج جو کہ بڑی خبر آئی خبر یہ کہ نقسلی سرکار سے باچویت کے لیے تیار ہیں ڈیپٹی سی ایم اور گریہ منتری وجہ شرما کی پہل پر نقسلیوں نے ایک خط لکھا جس میں انہیں سرشرت باچویت کی حامی انہوں نے پھری نقسل سنگٹن سرکار سے سرشرت باچویت کے لیے تیار ہو گئے ہیں ڈیپٹی سی ایم نے نقسلیوں کو باچویت کا پرستاب دیا تھا جس پر انہوں نے جواب دیا ہے نقسلیوں کی دنڈ کارنی سپیشل زونل کمیٹی نے کھولے طور پر باچویت کے لیے حامی بھری ہے انہوں نے باچویت کے لیے اوچت واتاورن بنانے کی بھی مانگ رکھی ہے نقسلیوں نے کہا ہے کہ سرکار 6 مہینے تک آپریشن بند کر دیں جوانوں کو کیمپ اور تھانوں میں ہی رکھیں اور نردوشوں کی ہتیا کرنا بند کریں نئے کیمپ ستھاپت کرنا بند کیا جائے اور راجنیتک بندیوں کو رہا کیا جائے وہیں نقسلیوں سے باچویت کو لے کر بیجے پی ویدھائک دھرم لال کوشک نے کہا کہ باچویت سے حل نکل سکتا ہے تو نشت روپ سے چرچہ ہونی چاہیے ساتھی کانگرس نے سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ سرکار کے پاس نقسلیوں کو لے کر کوئی سپشٹ نیتی نہیں ہے بیجے پی کی سرکار آتے ہی نقسلی گھٹنائیں بڑھیں ہیں ساتھتا ہوں یادی وارتہ سے حل نکل سکتا ہے تو نشت روپ سے چرچہ ہونی چاہیے لیکن یہ وارتہ کرنے کی بات کرتے ہیں اور بیچ میں وارتہ توڑ دیتے ہیں کچھ دن پہلے گریب منتری جی نے نقسلیوں کو وارتہ کے لیے آمنتری کیا تھا آج نقسلی سنگٹھون نے اس سرکار کے سامنے رکھی ہے کیا راج سرکاروں کو ماننے تیار ہے کانگرس سرکار کے دوران نقسلواب کو ختم کرنے کے لیے ویسواس ویقاس و سرکشہ کے نیتی پر کام کیا گیا تھا گولیوں کا جواب گولیوں سے دیا جا رہا تھا ویقاس مہنچا جا رہا تھا لیکن بھاچپا کے سرکار بننے کے بعد بیتے دو مہنے میں اس پقاس نقسلی گتویدیاں بڑھی ہیں ایسا لگتا ہے کہ دار سرکار کے پاس نقسلواب کو ختم کرنے کے لیے اس پچھ دیتی نہیں ہے 36 گڑ میں بیجے پی کی سرکار بنتے ہی ڈپٹی سیم بیجے شرما لگتار نقسلیوں سے باتشیت کرنے کی بات کہہ رہے تھے نقسلیوں سے باتشیت کے لیے سرکار نے ہاتھ بڑھایا تھا اب نقسلی بھی سرکار سے باتشیت کرنے کو راضی ہو گئے ہیں دنڈ کارن نے سپیشل زون کمیٹی کی پرابکتہ اور نقسلی لیڈر ویکلپ نے پریس نوٹ جاری کیا ہے اور سرکار کے سامنے باتشیت کے لیے اپنی شرطیں رکھی ہیں اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فی الحال کے لیے بس اتنا ہی لیکن خبروں کا سفر لگاتار جاری ہے نیوز ایٹین مدھی پردیش 36 گڑھ آپ دیکھتے رہے ہیں